مطر کے چھلکوں اور علو کی سبزی مطر کے دانے اور یہ چھلکیں جو ہیں بڑے تازے مطر سے ان کی جھلی اس طرح سے remove کر لیں گے اس طریقے سے ایک طرف سے تھوڑا سا چھلکا توڑیں اور اس کے اندر جو سفت والی جھلی ہوتی ہے اسے ہم remove کر لیں گے اسے مطر کے چھلکیں ٹوٹسے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ انہیں ہمیں چھوٹا چھوٹا کر کے ہی cook کرنا ہے یہ میں ایک اور کر کے آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے اس کے چھلکیں remove کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ اندر سے جھلی میں نے remove کی ہے کچھ میں آپ کو اور کر کے بتاتی ہوں بہت ہی کم خرچ میں آپ کا یہ سالن جو ہے ready ہو جائے گا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اور لوگوں کے اخراجات جو ہیں پورے کرنے بہت مشکل ہوئے میں تو ہم مطر بھی use کریں گے اور اس کے چھلکوں کو بھی use کریں گے اور اس میں نیوٹریشن بھی بہت ہے بہت مقدار میں اس میں ویٹرمنز اور نیوٹریشن پائی جاتی ہے تو اس طریقے سے تمام مطر کے چھلکیں جو ہیں میں remove کر لوں گی اور سائٹ پہ جو تھریٹ ہوتا ہے اسے بھی remove کر دیں گے کیونکہ وہ بھی گلنے میں ذرا دکھت ہوتی ہے گلے کا نہیں تو اس طریقے سے تمام چھلکوں سے یہ جھلی جو ہے remove کر لیں یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو easily جو ہے وہ سمجھ آجے اور بہتر کے چھلکوں کو تھوڑا سا توڑ کے چھوٹا کر لیں گے یا ہچوری سے کٹ کر لیں یہاں پہ میں نے آلو لیا ہے تین میڈیم سائز کے انہیں بھی کٹ کر لیا ہے پانے میں بھگو دیا ہے بہتر کے چھلکوں کو اور چھوٹا کر لیں گے کوئی جو ریک یا اسے تھریٹ بھی اتعار دیں گے اب ایک لے پوٹ میں آئل ایڈ کی ہے دو چھوٹے سائز کی پیاز ایڈ کی ہیں پیاز سو مچھے سے فرائی کریں گے لسا ندرہ کا پیسٹ ایک ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور لسا ندرہ کے پیسٹ کو بھی ہمیں فرائی کر لینا ہے تاکہ ان کا کچھا پان ختم ہو جے ایک ٹیبل سپون ٹیمیٹو پیوری ایڈ کی ہے میری ریسپیز میں ٹیمیٹو پیوری کی بھی آپ کو ویڈیو جو ہے مل جائے گی نمک مرچ حلدی ایڈ کریں گے اور چھلکیں جو ہیں تمام جو ہیں توڑ کے اور صاف کر کے رکھے گئے تھے ہم نے یہ انڈیا میں ایڈ کر دیں گے چھلکوں کو اچھے سے بھون لیں گے بہت زیادہ بنائی کی بھی ضرورت نہیں ہے آلو ایڈ کر دیں گے آلو میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اتنا پانی ڈال دیں گے جس میں کہ آلو گلچیں اور کور کار دیں گے اس کو کک ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں مطر اور آلو کی جو سبزی ہے ریڈی ہو چکی ہے آلو بھی گلچ چکی ہے اور مطر کے چھلکے بھی گلچ چکے ہیں اکٹھیں اور زبردست قسم کی بڑی ہی ٹیسٹی مطر اور آلو کی چھلکوں کی سبزی ریڈی ہے دھنیا اور ہر ایمیس میں سپریکل کریں اور اگر یہ میری ریسپی آپ کو پساند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز این فیملی کی ساتھ شیئر کریں اور تھمز اپ دیں بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچیں اللہ حافظ